السلام علیکم ورحمت اللہ پیارے دوستو دنیا کے ہر گوشے میں ہر روز پانچ وقت کی ازان کی صدائیں بلند ہوتی ہے لیکن آپ کو کیا پتا ہے کہ ازان کی ابتداء یعنی شروعات کب ہوئی اور اسلام کے سب سے پہلے معزن کون ہیں اگر نہیں تو اس ویڈیو کو آپ کو لاس تک دیکھنا ہے آپ کو پتا چل جائے گا کہ ازان کی شروعات کب ہوئی اور اسلام کے سب سے پہلے معزن کون ہیں میں ہوں مبشر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویڈیو ہم شروع کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکشن کو ضرور دبا لیجئے گا کیونکہ اس طرح کی بہت ساری ویڈیو ہم روزانہ لے کر آتے رہتے ہیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا پیارے دوستو اسلام میں پانچوں وقت کی نماز میں بلانے کے لیے جو اوچی آواز میں الفاظ کہے جاتے ہیں اسے ازان کہا جاتا ہے ازان کہہ کر لوگوں کو مسجد کی طرف بلانے والے کو معزن کہا جاتا ہے چلی ہم جانتے ہیں اس کی شروعات کب اور کیسے ہوئی پیارے دوستو مدینہ طیبہ میں جب نماز باجماعت کے لیے مسجد بنائی گئی تو ضرورت محسوس ہوئی کہ لوگوں کو جماعت یعنی اکٹھا نماز پڑھنے کا وقت جب قریب ہو لوگوں کو خبر دینے کے لیے کوئی نیا طریقہ تئی کیا جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے مشورہ کیا تو اس بارے میں چار طرح کے صحابہ کے طرف سے مشورے سامنے آئے نمبر ایک نماز کے وقت کوئی جھنڈا بلند کر دیا جائے نمبر دو کسی اونچی جگہ پر چڑھ کر آگ جلا دی جائے نمبر تین یہودیوں کی طرح بگل بجایا جائے نمبر چار عیسائیوں کی طرح گھنٹیاں بجائی جائے یہ چار ایسے مشورے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی طرف سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے گئے مگر یہ سبھی مشورے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مسلموں سے ملتے جلتے ہونے کے قارن پسند نہیں آئے اس چیز کو لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام فکر مند تھے کہ اسی رات ایک انصاری صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ بن سید ہے انہوں نے سپنے میں دیکھا کہ فرشتے انہیں ازان اور اقامت کے الفاظ سکھا رہے ہیں انہوں نے صبح صویرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر اپنا سپنہ بتایا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا اور اس سپنے کو اللہ کی اور سے سچا سپنا بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید سے کہا تم حضرت بلال کو ازان کے یہ کلمات ہدایت کر دو سکھا دو ان کی آواز بہت بلند ہے اس لیے وہ ہر نماز کے لیے اسی طرح ازان دیا کریں گے اس لیے اسی دن سے ازان کی شروعات ہوئی اور اس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے پہلے ازان دینے والے یعنی اسلام کے پہلے معزن ہوئے پیارے دوستو ازان کے جو کلمات ہیں ازان میں جو الفاظ کہے جاتے ہیں کہ آپ کو اس کا مطلب پتا ہے اگر نہیں پتا ہے تو چلیے ہم ازان کے کلمات پڑھتے ہیں اور اس کا مطلب آپ کو بتانی کی کوشش کرتے ہیں ازان کا پہلا کلمہ ہوتا ہے اللہ ہے اکبر اللہ اکبر مطلب اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے پھر سے یہی کلمات دوہرائے جاتے ہیں یعنی اللہ ہے اکبر اللہ ہے اکبر اللہ سب سے بڑا ہے آگے کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوائے کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں پھر اسی کلمے کو دھرائے جاتا ہے پھر آگے کہا جاتا ہے اشہد انہ محمد الرسول اللہ مطلب میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں آگے کہا جاتا ہے حیاء علیہ السلام مطلب آؤ نماز کی اور آؤ آگے کہا جاتا ہے حیاء علیہ الفلاہ مطلب آؤ کامیابی کی اور آؤ پھر آگے کہا جاتا ہے اصلاة خیر من النوم مطلب نماز نیند سے بہتر ہے پھر اسی کلمے کو دھرائے جاتا ہے آگے پھر کہا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے پھر کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ مطلب اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں مطلب اللہ اکبر سے شروع ہو کر واپس لا الہ الا اللہ پر اذان کی کلمات ختم ہو جایا کرتے ہیں پیارے دوستو اصلاة خیر من النوم ایک ایسا کلمہ ہے جسے صرف فجر کی نماز کیلئے جو اذان کہی جاتی ہے اس اذان میں اس کلمات کو کہے جاتے ہیں پیارے دوستو اس طرح سے اسلام میں اس طرح سے اسلام میں اذان کی شروعات ہوئی اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے پہلے معزن ہوئے پیارے دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیجئے ایک شیئر ضرور کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن کو ضرور دبا دیجئے گا کیونکہ اس طرح کی بہت ساری حیرت انگیز اور اسلامی ویڈیو ہم اس چینل پر روزان علی کر آتے رہتے ہیں تو چلیے ملتے ہیں ایک نئے اور دوسری ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ فی امان اللہ